ایک انتہائی افسوسناک واقعہ اور ایک انتہائی افسوسناک دھماکہ پیش آیا ہے اور ایک مرتبہ پھر پاک چین دوستی کو خون آلود کرنے کی ایک بہت بڑی مضموم کوشش کی گئی ہے جو گوادر ایکسپریس وے ہے وہاں پہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور آبیسی ہمیں پتہ ہے نیکسز کہاں سے جاتا ہے بھی انتہائی افسوسناک واقعہ اور ایک انتہائی افسوسناک دھماکہ پیش آیا ہے پاکستان کے سب سے اہم ترین شہر اور وہ شہر جو کہ سی پیک کا گڑھ ہے گوادر اس میں چائنیز انڈینئرز کی بس کو ایک مرتبہ پھر ایک خودکش حملہ جو ہے خودکش حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ایک مرتبہ پھر پاک چین دوستی کو خون آلود کرنے کی ایک بہت بڑی مضموم کوشش کی گئی ہے اس وقت ماحول جو بن چکا ہے اس وقت ایکموسفیر جو بن چکی ہے وہ اس جانب بڑا واضح اشارہ دے رہی ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان اور چین افغان طالبان کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ ایکشن کریں اور یہ جوائنٹ ایکشن تحریک طالبان پاکستان بیلوچستان لبریشن آرمی اور اس طرح کی دہشتگر تن اور اسی سب کے اندر اسی دھماکے کے بعد یہ اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پاکستان کے وزیر خرجہ کو کابل بھیجنے کا اعلان کیا ہے and this is the first time کابل کے اندر طالبان کے ٹیک آور کے بعد کوئی پاکستانی فورن منسٹر اس طرح سے جائے گا رہزین اکرام آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی جب اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ چائنیز انجینئرز کی بس پر عملہ ہوا اس کے اندر وہ زخمی ہوئے داسو آئیڈرو پاور پروجیکٹ کا معاملہ تھا اس کے فوری بعد چائنہ کا رد عمل پوری دنیا نے دیکھا اور چائنہ نے پاکستان سے بھی یہ کہا کہ آپ سٹرائکس نہیں کرنا چاہتے تو ہم کرتے ہیں اس پورے واقعے کے بعد جب افغان طالبان کا ٹیک آور سے پہلے وفد گیا تھا چین تو اس میں چائنہ نے بڑا کلیر میسیج دیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان یا پھر وہ تنظیم جو وہاں پر ان کے یو غائر مسلمز کے عوالے سے ایک دہشتگرد تنظیم ہے جو افغانستان کے عمدر رہتی ہے اور وہاں پر اس کی پشت پنائی انڈیا کرتا رہا ہے اس حوالے سے ہم افغان سرزمین کسی صورت استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس میں افغان طالبان کی ہمیں سپورٹ چاہیے اور اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو یہ بڑا کلیر میسیج چائنہ نے دیا تھا کہ یو آر آئیدر ویٹ آس اور یو آر اگیسٹ آس یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ ہمارے مخالف ہیں اس سارے واقعے کے بعد چائنہ کا جو رد عمل تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا لیکن اب جو ہے وہ بزدل دشمن اس سب سے باز نہیں آرہا انڈیا میڈیا آوٹلیٹس جو ہیں وہ اسے بہت زیادہ ایگزجریٹ کر کے ریپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ایک غیر محفوظ ملک بتایا جائے یہ ڈین اے انڈیا ہے یہ کہتا ہے بلاسٹ ان پاکستان گوادر سٹی سکس چائنیز انجینئرز کیلڈ اقارڈنگ تو پریلیمنیری انفرمیشن دس اٹیک اس بین سیڈ تو بی کریڈ آوٹ بائی بلوچ فائٹرز یعنی کہ ان کے پاس پہلے اطلاعات پہنچ گئی پاکستانی حکومت یا پاکستانی میڈیا کے بتانے سے پہلے بھی ان کا ڈین اے انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چھے چائنیز انجینئرز جو ہیں وہ اس کے اندر مارے گئے ہیں اس کے علاوہ ہندوستان ٹائمز جو ہے وہ اس کے اندر ریپورٹنگ کر رہا ہے اور ہندوستان ٹائمز کہہ رہا ہے کہ اٹلیس نائن چائنیز نیشنلز گلڈ ان میسیب ایکسپلوجن ان بلوچستان یعنی کہ نو چائنیز نیشنلز جو ہیں انہیں اس پورے کے پورے معاملے کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن سائٹ جو ہے ایک ایسے روڈ کی وہاں پر یہ حملہ ہوا جو سی پیک کا حصہ ہے کیونکہ اس سے پہلے داسو آئیڈو پاور پروجیکٹ جو ہے آلدھو وہ چائنہ کا پروجیکٹ تھا لیکن پاکستان اکنومک جو کوریڈور ہے اس کا وہ حصہ نہیں تھا لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ دیریکٹلی سی پیک کے اوپر حملہ کیا گیا ہے یہ تو انڈین میڈیا کی باتیں ہیں لیکن ناظرین اکرام جو آن گراؤنڈ سیچویشن ہے لیاقت شاوانی جو کہ سپوکس پرسن ہے بلوچستان کی حکومت کی انہوں نے کیا کہا ہے یہ اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ یہ خود کش حملہ ہے ایک چینی شہری جو ہے وہ اس کے اندر زخمی ہوا ہے جبکہ دو بچے جو قریب کھیل رہے تھے کہ معصوم بچے عام شہری انہیں اس کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے تھری پرسن زنجرڈ انکلوڈنگ ڈرائیور ڈرائیور سمیت تین لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں پولیس انڈ سی ٹی ڈی ٹیمز آر آن ڈا کرائم سین انویسٹیگیشن لانشڈ انوسنٹ چلڈرن افسوس انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ معصوم بچے اس سب کے اندر نشانہ بنے ہیں اب میں ایکزیکٹ ڈی ٹیلز جو ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ پاکستان اور چائنا اب کیا کرنے جا رہے ہیں اور وہ کس طرح سے ان کا قلعہ کما ہوگا اور اب جو ہے پانی سر پر سے گزر چک ہے دس واس دا لاس ٹنگ داسو آئیڈو پاور پروجیکٹ والا جو وہ واقعہ تھا سانیہ تھا وہ آخری کیل تھا اب اب انتظار نہیں کیا جائے گا پریس کانفرنس ہوئی اس میں بقاعدہ یہ بھی کہا گیا ہم اپنی جو سرزمین ہیں وہ انٹرنیشنل فائٹرز کے لیے فائٹرز کو استعمال نہیں کرنے دیں گے یا پروکسیز وہاں پہ نہیں چلنے دیں گے اب آج بھی آج ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو گوادر ایکسپریس ہوئے ہے وہاں پہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور آبیسی ہمیں پتا ہے نیکسز کہاں سے جاتا ہے داسو کا بھی جو نیکسز ہے سارا وہ افغانستان سے جا کے مل رہا ہے تاریخی طالبان افغانستان ہے یہ اس حوالے سے ہم کوئی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کے ساتھ کوئی کوپوریشن ہوگی کس طرح وہ آپ کیا سیچویشن دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں بالکل کوپوریشن ہوگی اس وجہ سے کہ ایک انٹرٹیکن دی بھی ہے اور وہ یعنی وہ صرف امریکہ کے لیے نہیں ہے انہوں نے ایک یونیورسل سے انٹرٹیکن دی ہے کہ جہاں ان کی زمینیں استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف تو وہ تو جب بھی کبھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہوں ان کو دیں گے تو وہ مورالی کمیٹڈ ہوں گے اس ان کے خلاف ایکشن دینے کا جن کے بارے میں آپ ثبوت دیں گے لیکن جو پرومنم ہے یہاں پہ یہ سارا کام تب ہو سکے گا اگر طالبان کی رٹ پورے افغانستان پہ ہو اگر مثال کے طور پہ پانشیر کے علاقے میں ان کی رٹ نہیں ہے تو وہ علاقہ تیرزم کے لیے وہاں پہ فرٹائل ہو سکتا ہے اس جگہ پہ کوئی بھی بھائیت کا گروہ جو ہے وہاں پہ پرموٹ کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ گورنمنٹ جس کے لیٹ پورے افغانستان پہ ہو وہ تو ذمہ دارے دے سکتی ہے دوسری گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوگا اور وہ ان کے لیچے بے باس ہوں گے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا اس پہ جو ہے وہ کوئی کوپوریشن ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے جو پاکستان کے لیے خطرات لاکھ ہیں جو گروف پاکستان کو خطرہ پوز کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کوئی کوپریشن ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے میرے خواہد میں پہلے سے بہتر صورتحال ہوگی کیونکہ پہلے تو انڈیس was sold out to انڈیا اب میرے خواہد میں وہ صورتحال نہیں ہوگی لیکن ایک بہرحال ایک انسرٹرینیٹری کی کیفت بہرحال اور آنسان میں پائی جاتی ہے طالبان جو ہے ابھی قابل تو آگئے ہیں لیکن تمام معاملات ان کے ابھی قابل میں نہیں ہیں تو اس لیے ان کے لیے بھی جو ہے مشکل ہوگا اور ان کے لیے اس طرح کی گارنٹیز دینا ہے جبکہ بعض فیکٹرز ان کے قابل میں نہ ہو تو وہ ان کے لیے بھی جو ہے قبل از وقت ہوگا اور ہمارے لیے بھی قبل از وقت ہوگا کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں بہرحال ہماری ایک ڈیمانڈ ہے اور طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آوائنسان کی سرزمین جو ہے وہ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی انکلوڈنگ پاکستان اور پھر انہوں نے ٹی ٹی پی کے کانٹیکس میں بھی جو ہے وہ یقین دیانی کر آئی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے یہ ایک خواص لحفظہ بات ہے جہاں تک یہ ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ بلوستان میں گربر کے لیے جو کچھ کیا انڈیا نے ایران کو بھی یوز کیا ہے یہ کل پوزشن یاد ہے تو بہرحال جہاں بہر میں کام کر رہے تھے انہوں نے جیولر کی دکان کھولی ہوئی تھی اور اس کے آرٹ میں وہ سارے کروائیاں کر رہے تھے تو وہ ایک سپنوش کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ اپنی جگہ رہتا ہے اس کے ظاہر ہے وہ اپنی جو سیفٹی نیٹس ہیں وہ بھی بناتے ہیں وہ کرتے رہیں گے انڈیا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیا ٹوٹلی وائنڈ اپ کر جائے گا وہ انسان کے کانٹیکس میں ہے جو گرافی کے لئے تو شاید کر سکتا ہے لیکن جو بعض کریکٹرز ہیں وہ انسان کے دوز ہو ایٹنگ فرم دی انڈیان ہینڈ پرہتس انفیار سروائیونگ اور ایف تیار سر ریلیونٹ تو دی آر گوئنگ ٹو کنٹینو یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے لیکن اور آل جو ہے اس میں یہ یقیناً کمی آئے گی اور اس میں جو اسپیناج ایکٹیوٹیز ہیں جو انڈیا ہے اس میں یقیناً کمی آئے گی موسیقی